ایکسپریس ٹائمز ایکسپریس کا جلد اختتام ہونے والا ہے یمن اور شام سے شروع ہونے والی سعودی ایران کشیدہ صورتحار بہتر ہونے کا سو فیصد امکان ہو گیا ہے محرومترین امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کے ساتھ جنگ سے بچنے اور مزید تعلقات خراب کرنے سے بچانے کے لیے خفیہ مذاکرات شروع کر دیئے ہیں سعودی عرب بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر ایران کو سبق سکھانا چاہتے ہیں مگر اندر ہی اندر یہ بھی ڈر ہے کہ اگر خطے میں جنگ چھڑ گئی تو امریکہ کود پڑے گا جس سے نقصان سبقہ ہوگا کیونکہ ٹرامپ ایڈمنیسٹریشن خطے میں جنگ کے بہانے دون رہی ہے سعودی عرب پہلے ہی یمن جنگ کی وجہ سے معاشی طور پر کافی نقصان اٹھا چکا ہے واشنگٹن پوسٹ کا مزید کہنا تھا کہ یو اے ای اور سعودی عرب امریکہ کے حلیف ہیں اس لیے جیسے ہی سعودی عرب اور یو اے ای پر جنگ جیسی صورتحال ہوگی تو امریکہ اپنا کردار ضرور ادا کرے گا دوسری طرف یو اے ای بھی ایران سے جنگ نہیں چاہتا اس کی ایک وجہ معاشی صورتحال ہے جو جنگ کے پیش نظر یو اے ای کو پیش آ سکتی ہے ناظرین مئی دوہزار انیس میں جب یو اے ای کے آئل ٹینکر پر مزائل حملہ ہوا تھا تو امریکی خفیہ ایجنسی نے ایران کو اس حملے کا مرد ازام ٹھہرا دیا تھا مگر یو اے ای کے کسی بھی رکن نے ایران پر انگلی نہیں اٹھائی تھی یہاں تک کہ یو اے نو میں ٹینکر کے بارے میں جمع کروائی جانے والی رپورٹ میں بھی ایران کو ڈائریکٹ شامل نہیں کیا گیا تھا اسی طرح سعودی عرب میں سیپٹمبر میں جب خوصی باغیوں نے آرامکو کی فیلڈ اڑا کر رکھ دی تھی اور سعودی عرب کو اب تک کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اس وقت بھی سعودی عرب نے ایران پر ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حسی باغیوں پر لگا دیا تھا اس بات سے انتازہ لگا لیں کہ نومبر میں یو اے ای کے حکمران نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کا کہا تھا سعودی شاہ سلمان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی یہ ایک طرح کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو دھمکی تھی کہ ایران کو باز رکھے لیکن اندرونی طور پر دراصل سعودی عرب چاہتا ہی نہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو کیونکہ اس میں سعودی عرب اور یو اے ای کا نقصان ایران کے معاملے میں کہیں زیادہ ہوگا سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان سعودی ویجن دوزہ تیس کو کامیاب کرنے کے لیے جنگ نہیں چاہتے جس میں باقی معاشی پالیسیوں سے ہٹ کر پانچ سو عرب ڈالر کے نیوم سٹی کو بسانا اور سیاتی حب بنانا ہے کیونکہ اگر جنگ کی صورتحال ہوئی تو یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہو جائے گا سعودی عرب ایران کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتا ہے اس کی مثال گزشتہ دنوں دیکھنے کو مل گئی تھی جب حیران کن طور پر عرب ممالک کی کانفرنس میں کتری وفت کا شاہ سلمان کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا جو اس سارے ماحول کو پور امن قرار دے رہا ہے کیونکہ عرب ممالک نے کتر سے تعلقات ایران کی وجہ سے توڑے تھے مگر اب خود عرب ممالک تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف ایران نے بھی کتر میں جاری سعودی کتر باتچیت کو خطے کے لیے اہم قرار دیا ہے ناظرین وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کا کامیاب دورہ کر کے واپس لوٹ آئے ہیں سعودی عرب کے دورے کے بعد وہ بحرین پہنچے تھے اور انہیں بحرین کا عالی ترین عزاز بھی دیا گیا تھا وزیر اعظم پاکستان انیس دسمبر کو محتیر محمد کی درخواست پر ملیشیا جا رہے تھے مگر اب وزیر اعظم عمران خان کی جگہ وزیر خارج شاہ محمود قریشی ملیشیا سمیٹ میں شرکت کے لیے قوال علمپور جائیں گے جبکہ وزیر اعظم جنیوہ میں عالمی پناہ گزین کانفرنس میں شرکت کریں گے ناظرین دورہ سعودی عربیہ کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے سعودی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان ایسے کسی نئے اسلامی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا جو سعودی مفادات کے خلاف کام کرے گا اس کے برقس ہماری کوشش تمام مسلم ممالک کے مابین اتحاد کے لیے کام کرنا ہے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سعودی صحافی خاشقی کے ہلاکت کے بعد سے کشیدہ صورتحال چلی آ رہی ہے پاکستان اسے کم کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے قوال علمپور میں پاکستان ترکی ایران قطر اور انڈونیشیا کے لیڈروں کی کانفرنس کو سعودی عرب او آئی سی کے متبادل اسلامی بلاک کے طور پر دیکھتا ہے اور اسے کانفرنس میں اپنی اور اپنے عرب اتحادیوں کی غیر موجودگی سے پریشان ہے یہ کانفرنس ملیشین وزیر اعظم مہتیر محمد کی میزبانی میں منقد ہو رہی ہے اور وہ اس بات کا کھلے عام اظہار کر چکے ہیں کہ او آئی سی مسلم امہ کے مفادات کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے اس لیے یہ اتحاد او آئی سی کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے جبکہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اس طرح کا نیا اسلامی بلاک مسلم دنیا میں سعودی عرب کے کردار کو کم کر سکتا ہے اسی تناظر میں پاکستان کی سیول اور فوجی قیادت نے سعودی عرب کے متعدد دورے کیے سعودی عرب کے ولی اہد پاکستان ترکی اور ملیشیا سے مل کر تین ملکی ٹی وی چینل شروع کرنے کے حوالے سے بھی کافی پریشان دکھائی دیئے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی عمران خان سے کیا تھا سر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے کومنٹ بھی کریں